السلام علیکم ہماری آج کی ویڈیو کو ٹوپک ہے which capacitor should be used for a fan ہمیں اپنے فین کے ساتھ کون سا capacitor لگانا چاہیے دوستو یہ سوال ہمارے ذہن میں بہت زیادہ گھومتا ہے کہ جب بھی ہمارے فین کی سپیڈ کم ہوتی ہے تو ہمیں یہی سننے میں ملتا ہے کہ ہم اپنے فین کے ساتھ زیادہ ریٹنگ کا capacitor لگا کر اس کی سپیڈ کو بڑھا سکتے ہیں اور کیا فین کے ساتھ capacitor کو لگا کر سپیڈ کو بڑھانا صحیح ہے اور ہمارے گھر میں جو فین لگے ہیں ہمیں ان میں کون سا capacitor لگانا چاہیے اسی کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو پہلا سوال ہوتا ہے کہ کیا ہمارا اگر فین سلو ہوتا ہے تو کیا اس کے ساتھ ہم بڑی ریٹنگ کا capacitor لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی نیا فین لے کے آتے ہیں اس میں جو کمپنی کی طرف سے ایک capacitor انسٹال کیا جاتا ہے وہ 2.5 مائکرو فیرڈ کا capacitor استعمال کیا جاتا ہے تو اسی فین کی سپیڈ جب سلو ہوتی ہے تو بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ 3.15 مائکرو فیرڈ کا capacitor لگا لو کہیں کہیں تو آپ کو 4.5 مائکرو فیرڈ کا capacitor لگانے کو بھی کہیں گے اور کوئی آپ کو کہے گا کہ 2.5 سے بڑا capacitor لگانے سے آپ کے فین کو نقصان ہو سکتا ہے تو آخر کار ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ ہمارے فین کے لئے کون سا capacitor صحیح رہے گا ہے تو چلیئے اسی کے بارے میں آگے ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں اس لئے سب سے پہلے آپ ایک بات جان لیجیے کہ جو جتنی بھی انڈکشن موٹر ہوتی ہیں جیسے ہی ہمارا سیلنگ فین ہے یہ بھی سنگل فیس انڈکشن موٹر ہی ہے اور اگر ہم اس فین کو یعنی اس موٹر کو جو وولٹیج ہیں وہ کم دیں گے جو ہمارے مین واربڈا سے یا میرے جو میرے تھرڈ پارٹی سوٹ سے وولٹیج آتے ہیں وہ کم دیں گے تو اس کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے کیونکہ الیکٹرک یہ ایک بیسک سی ٹرم ہے کہ موٹر کو پوری پرفارمنس دینے کے لئے اس کو دو سو بیس وولٹ کا کرنٹ چاہیے ہوتا ہے لیکن اگر آپ کا جو وولٹیج ہے وہ لو آ رہے ہیں تو وہ موٹر اپنی پوری طرح پرفارمنس نہیں کرتی ہے سیلنگ فین بھی ایک بیسکلی موٹر ہے جس کی وجہ سے اس کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے سیکنڈ ٹرم ہے کہ ہماری موٹر جتنا زیادہ کرنٹ لے گی اتنا ہی زیادہ اس کا اندر ٹرک رہے گا تو یہ دو ٹرمز ہیں جس کے اوپر ہماری موٹر کا سپیڈ کا جو پورا انحصار ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اپنے سیلنگ فین کو کتنے وولٹیج کا کرنٹ دے رہے ہیں اگر تو آپ کے سیلنگ فین کو جو کرنٹ ہے وہ دو سو بیس وولٹ پورا نہیں جا رہا ایک سو اسی جا رہا ہے یا ایک سو نوے جا رہا ہے تو آپ یہاں پہ بڑے سائز کا کپیسٹر استعمال کر سکتے ہیں آپ یہ غلطی مت کیجئے کہ اگر آپ کا فین کا سپیڈ سلو ہے اور آپ سیدھا جائیں اور کپیسٹر لائے کر اپنے فین کو وہ کپیسٹر لگا دیں جب وہ وولٹیج پورے آئیں یا اس کی ریزن کچھ اور ہو تو وہ آپ کا فین جل جائے گا اس کے بعد بات کریں گے کہ فین کتنی کپیسٹر کو علاو کرتا ہے اس کے جاننے کے لئے ایک سیمپل سا فارمولا ہوتا ہے تو اس کو نکالنے کا فارمولا ہوتا ہے پی انٹو ایفیشنسی انٹو ون تھاؤزنڈ ڈیوائیڈ بائی وی سکوئر انٹو فریکوینسی تو اب اس فارمولے کو ہم نے سالو کیسے کرنا ہے بہت ہی آسان ہے اس فارمولے کو سالو کرنا پی آپ نے سیلنگ فین کے وارٹس کو لینا ہے جہاں پہ جو پی کی ویلیو لگانی ہے ہم نے سیلنگ فین کے وارٹس تقریباً سیونٹی وارٹس جو ہے اس کا جو نارمل سیلنگ فین ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے ایفیشنسی میں آپ نے اس کا ایٹی لکھ دینا ہے اور انٹو آپ نے تھاؤزنڈ ڈیوائیڈ بائی وولٹیج وولٹیج چیک کرنے کے لئے آپ ملٹی میٹر کا یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ملٹی میٹر نہیں ہے تو آج کل تقریباً سب کے گھروں میں ایک سو اسی ملٹی پلائیڈ بائی ایک سو اسی ملٹی پلائیڈ بائی جو اس کے ہرڈز ہیں وہ فیفٹی تو اب ہم اس کو سالو کر لیتے ہیں جو اوپر بار اس کی ویلیو آئے گی وہ آئے گی چھپن لاکھ ڈیوائیڈ بائی جو نیچے ویلیو آئے گی وہ آئے گی سولہ لاکھ بیس ہزار تو اس کو جب ہم دیوائیڈ کریں گے تو اس کا آنسر ہے گا 3.45 مائکرو فیراد اس بات سے اس چیز کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں جو وولٹیج آ رہے ہیں وہ ایک سو اسی وولٹیج آ رہے ہیں اور جو ہمارے کپیسٹری ہے فین کی پاور ہے وہ ستر وارڈ کی ہے تو ہم اس فین کے اوپر 3.45 مائکرو فیراد کا کپیسٹر لگا سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے کپیسٹر کی سیلیکشن تو کر لی اب آپ نے کپیسٹر لگانے سے پہلے دو چیزوں کا بہت ضروری سے خیال لکنا ہے نمبر ون کے آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ وہ فین آپ کا ریل میں وولٹیج ڈاؤن ہونے کی وجہ سے چل رہا ہے یا وہ فین جام تو نہیں ہے اس چیز کو آپ نے کلیر کر لینا ہے پہلے اور سیکنڈ پوائنٹ کا آپ کو جس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو وولٹیج آپ کے کم آ رہے ہیں کیا یہ کانٹینیوزی کم ہی آتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شام میں وولٹیج آپ کے ایک سو اسی آ رہے ہیں اور دن کے ٹائم میں آپ کے وولٹیج دو سو بیس آ رہے ہیں یا دن کے ٹائم میں ایک سو اسی آ رہے ہیں اور شام کے ٹائم میں دو سو بیس آ رہے ہیں ایسی صورت میں آپ کو اس کپیسٹری کا کپیسٹر نہیں لگانا ہے کیونکہ جیسے ہی وولٹیج جب اپنے فل آئیں گے دو سو بیس وولٹ تو آپ کا فین جو انڈکشن موٹر ہے چاہے وہ فین ہے جو بھی آپ موٹر کے لیے کپیسٹر کی سیلیکشن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کی فین یا سیلنگ موٹر جو ہے وہ جل جائے گی امید ہے آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا لگ گیا ہوگی کہ آپ نے اپنے فین کے لیے کون سے کپیسٹر کا انتخاب کرنا ہے نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا فی امان اللہ